دوستو سواگتہ آپ سبھی کیا کیسے جوکے سنیوٹو چانل پہ تو آج کے اپ ڈیٹ میں ہم بات کریں گے سی ایس آئی آر انسی علیانی کی نیشنل کیمیکل لیبریٹی کو دورہ بیک انسی نکل کیا رہے جس میں کو آل اوڈ انڈیا سا آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو لاستک میں ساتھ بنے رہی گئے اس ویڈیو میں ساڑھی ڈیٹیل اس کا اوفیشل نوٹیفیکیسن سے آپ کو بتانے والا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوفیشل بیپ سائٹ پہ ہم آ چکے ہیں اس کا لنک ڈسکیپسن میں آپ کو مل جائے گا اپٹیجمنٹ نمبر ایک وٹہ دوہجار بیس آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتا ہے اب یہاں سے آپ اپٹیجمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ڈیٹ دیکھنے تو دو نومبر دوہجار بیس سے لی کر کے آپ اس میں دو دیسمبر دوہجار بیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپلائی ناو کا لنک مل جائے گا جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو اپلائی ناو پہ یہاں پہ چلے جائیں گے یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلے اس کو اوفیشل نوٹیفیکیسن پہ چلتے ہیں وہاں سے سائٹ ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوفیشل نوٹیفیکیسن پہ ہم آ چکے ہیں یہاں ویکنسی کی بات کریں تو اب وہ لوگ بھر انڈیا سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سینئر ٹیکنیکل آفیسر کی ویکنسی دو ویکنسی نکالی گئے لیول 11 کی سیلڈی ہے اس گرد یہاں پہ 40 سال اس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگلی ویکنسی سینئر ٹیکنیکل آفیسر فائر سیپٹی آفیسر کی ویکنسی ایک ویکنسی نکالی گئے لیول 10 کی سیلڈی ہے 35 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں technical officer کی vacancy کی بات کرے تو یہاں پہ 12 vacancy ہے 7 level کی salary ہے اور یہاں پہ 30 ورس تک apply آپ کر سکتے ہیں اگلی vacancy technical assistant کی ہے 10 vacancy نکالی گئے level 6 کی salary اور 18 سال تک یہاں پہ apply کر سکتے ہیں technician کی vacancy میں یہاں پہ 20 vacancy ہے اس کے لئے level 2 کی salary ہے اور 18 سال تک apply یہاں پہ کر سکتے ہیں date کی بات کر تو online application آپ 2 november 2020 سے لے کر کے 2 دسمبر 2020 تک اس میں apply کر سکتے ہیں last year جو ہے آپ کا hard copy send کرنے کا date یہاں پہ دیا گیا 31 دسمبر 2020 رکھئے گئی ہے باقی detail آپ یہاں پہ notification جو ہے 62 page کا یہاں پہ check کر سکتے ہیں سائے detail اس میں دی گئی ہے اب یہاں پہ بات کر لیں گے educational qualification کیا کیا مانگا گیا ہے تو detail of technical position کے اگر بات کریں تو یہاں پہ path course 1 دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی lengthy یہاں پہ 62 page کا ہے تو اس میں short میں میں آپ کو educational qualification بتانے والا ہو اگر آپ eligible ہیں تو آپ detail میں اس notification کو جرور پڑھئے گا apply کرنے سے پہلے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بتا جاتا ہوں کہ بیو بیٹک electronics engineering electronics and communication engineering electronics and electrical instrumentation سے آپ نے کیا ہوا ہے یا equivalent آپ نے 55% marks کے ساتھ اور ساتھ میں 5 سال کا experience مانگا گیا اس post کے لیے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ڈی جارے بے تو ایکشٹا پیفرینس آپ کو مل جاتا ہے اور job description یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے اگلی ویگنسی کی بات کریں تو پڑھ کورٹ سنکھیا دو ہے senior technical officer کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں essential qualification بیو بیٹک آپ کا chemical میں ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ساتھ میں 5 سال کا experience بھی یہاں پہ مانگا گیا ہے اگلی ویگنسی کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیسرا نمبر post code ہے اور اس کے لیے یہاں پہ بولا جا رہا ہے senior technical officer میں کہ آپ نے بیو بیٹک fire and septic engineering میں کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ساتھ میں دو سال کے experience آپ کے پاس ہونا چاہیے اگلی ویگنسی یہاں پہ post code number 4 کی دی گئی ہے technical officer کی اس میں آپ نے بولا جا رہا ہے کہ پرثم سینی میں bsc bca کے اوپرانت یعنی کہ اس کے بعد آپ نے 55% رنگوں کے ساتھ mca یا پھر mca یا پھر mba کیا ہوا ہے تو apply یہاں پہ کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی یہاں پہ دیکھ لیجئے post code 5 دیا گیا ہے آپ کو اسی طرح سے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں technical officer کی ہے اب یہاں پہ جو بھی technical officer کی ویگنسی ہے یہاں پہ division آپ کو ساتھ میں دیا گیا ہے تو اس division کے لیے آپ پہ مانگا گیا ہے تو یہاں پہ detail میں چلو چیک کیجئے گا میں یہاں پہ educational qualification sort میں آپ کو سارے بتا دی رہا ہوں تو یہاں پہ بیو بیٹک آپ نے biotekinology میں کیا ہے تو اس میں apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی یہاں پہ technical officer کی ہے جو کہ آپ کا یہاں پہ division دیا گیا ہے chemical engineering and process development میں تو اس میں اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو بیو بیٹک آپ کے پاس electronics and telecommunication میں یا پھر electronics engineering میں یا instrumentation میں ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی کی بات کہیں تو پوسٹ کورٹ 7 یہاں پہ دیا گیا technical officer کی جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں chemical engineering process development میں ہے اب یہاں پہ جو ویگنسی نکالے گئے اس کے لیے بولا جارہا بیو بیٹک آپ کا chemical اور یہاں پہ ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی کی بات کہیں تو پوسٹ کورٹ نمبر 80 اس کا technical officer کا یہ جو ہے physical and material chemistry department میں ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیو بیٹک آپ کا metallurgical engineering material engineering material science and engineering میں ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی پوسٹ کورٹ نمبر 9 یہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ آپ کا physical material chemistry میں ہے یہاں پہ دیا گیا technical officer کی ویگنسی اس کے لیے بیو بیٹک آپ کا metallurgy میں electronics میں electronics and communication یا پھر electrical and electronics میں instrumentation میں ہے تو یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کورٹ نمبر 10 ہے technical officer کی اسی طرح سے OBC کے ویگنسی یہاں پہ ہے جو کہ physical material chemistry میں ہے بیو بیٹک آپ کے پاس chemical میں ہونا چاہیے اس کے لیے اگر آپ پوسٹ کی اگر ہم بات کریں تو technical officer اور یہ polymer science engineering department میں ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی بیو بیٹک آپ کا chemical میں ہونا چاہیے polymer میں تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی یہاں پہ دیکھ گئی ہے آپ کو اسی طرح technical officer جو کہ آپ کا polymer science engineering میں ہے بیو بیٹک آپ کا chemical میں polymer میں ہے تو apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی پوسٹ کورٹ نمبر 13 میں دیا گیا technical officer کی جو کی ہے intellectual property group میں اور یہاں پہ دیا گیا ہے آپ سے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کسی بھی مانتہ پر آپ پردارے سے ساتھ mca کیا ہوا ہے تو یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اور باقی detail بھی آپ پہ دی گئی ہے اور بھی یہاں پہ اگر آپ کی یہ ہے تو apply آپ کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی کی بات کرتے ہیں تو پوسٹ کورٹ نمبر اگلا ہے آپ کا چودہ اس میں دیکھ سکتے ہیں technical officer کے ویگنسی ہے جس میں آپ کا catalysis and inorganic chemistry کی یہاں پہ بات کی گئی ہے division میں تو یہاں پہ اس ویگنسی کے لیے بی بی ٹک آپ کا civil میں ہونا چاہے تو apply یہاں پہ کر سکتے ہیں باقی detail یہاں پہ check کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی کی بات میں تو پوسٹ کورٹ نمبر 16 ہے technical assistant کی ویگنسی business development division میں ہے اور اس کے لیے آپ کا first class بی اسی ہونے چاہے science میں ویتھ ایک سال کا آپ کے پاس یہاں پہ one year full professional qualification یا one year experience ہونا چاہے discipline of chemistry from medical organization institute تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی ہے post code number 17 کی جس میں technical assistant کی ویگنسی اور یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ جو ویگنسی نکالی گئے اس میں first class بی اسی science with one year full time آپ کے پاس professional qualification یا ایک سال کا experience ہونا چاہے discipline of microbiology میں تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اگلی ویگنسی ہے جس کے لئے post code سنکھیا 18 یہاں پہ دیا گیا technical assistant کی ہے یہ physical and material chemistry میں اس کے لئے آپ یہاں پہ بولا جارہا ہے کہ first class diploma ہونا چاہے electronics engineering میں electronics and communication یا instrumentation میں at least 3 سال کا آپ پاس full time duration کا ہونا چاہیے یا lateral ھنٹی کے گیش میں 2 سال کا ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے اور ساتھ میں آپ experience بھی مانگا گیا ہے technical assistant کی جس میں دیکھ ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے بھاگی detail check آپ کر سکتے ہیں اگلی vacancy post course 21 یہاں پہ دی گئی ہے آپ کو انیوار ری essential qualification آپ پہ مانگا گیا کہ first class diploma computer science of at least 3 years اور یہاں پہ آپ experience بھی مانگا گیا ہے 2 سال کا تو چک کر سکتے سارے detail دی گئی ہے آپ کو اس notification میں post course 22 کی بات کرتے ہیں technical assistant کی vacancy ہے اور یہاں پہ first class bs c 1 year experience the discipline of geology میں to apply یہاں پہ سکتے ہیں آگلی vacancy کی بات کریں تو here post course 23 ہے تو یہاں پہ چک کر سکتے ہیں اس کے بات دیا گیا ki first class bs c science بیت ایک سال کا full time professional qualification یعنی تو ایک سال کا آپ پاس کیا ہوا ہے 55 marks کے ساتھ plus it certificate آپ ہو چاہیے ساتھ میں یعنی تو 2 سال کا full time experience as an apprentice training ہو ہے تو آپ پہ apply کر سکتے ہیں جو کہ آپ کمپیوٹر operator ہے programming assistant میں ہو چاہیے تو اگر آپ 3 پاس ہے IT degree ہے یعنی تو آپ کے بس 2 سال کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں trade آپ دیا گیا computer operator programming assistant میں تو یہاں پہ check کر سکتے detail apply کرنے سے پہلے 27 کی بات تیک نکالی جو chemical engineering and process development میں ہے اب یہاں پہ apply کرنے کے لیے 3 standard with subject science آپ کا ہونے میں تو apply یہاں پہ کر سکتے ہیں اگلی vacancy دی گئی ہے اسی طرح post code number 29 اب اس کے بات چاہئے جتنی technician کی ویقی اس میں تین ہے اور i.t.i. certificate مانگا گیا ہے related trade میں یعنی تو certificate item آپ نے نہیں کیا ہوا ہے تو 2 سل کے experience training آپ پہ ہونے چیزے can چیئے سارے یہاں پہ نکالے گئے تو آپ یہاں پہ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں ساری ڈی ٹیل اس میں آپ کو مل جائے گا دسکرن میں آپ کو دیا گیا ہے اس کا لنک اب بات کرتے ہیں کہ Apply sen میں آپ کو کیسے کرنا ہے تو Apply Now کا لنک مل جائے گا آپ کو دسکرن میں جا کر کے وہاں سے اپلائی آپ کر سکتے ہیں Online اس میں اتبہ کرنا ہے اور offline بھی آپ کو hard copy sent یاں پہ کرنا ہوگا جس کا کئی online application کارلان سے دو دسمبر دو چار بیس یہاں پہ دیا گیا ہے سام سارے پانچ پہ تک اور یہاں پہ ہارڈ کونپی بھی آپ کو 31 دسمبر تک سینٹ کرنا ہوگا 100 روپے اپلیکیشن فی رکھی گئی ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیفٹ اس کے بعد یہاں پہ بینک ٹرانسپر یا پھر آپ نیٹ بینکنگ کے دورہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور سائے ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتی ہے باقی اگر آپ پہ CSD ہیں اومین کنڈیٹ ہے پی ڈیٹ ہے پی ڈیٹ ہے سی اے سائے ڈیٹ ہے اب بروڈ کنڈیٹ ہے تو اس کو فی دینے کی یہاں پہ جرورت نہیں ہے باقی یہاں پہ ڈیٹیل سارا چیز دیا گیا ہے تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سائے ڈیٹیل اپلائی کرنے سے پہلے جو آپ کو آف لائن وی میں فارم کو سینٹ کرنا ہے اس میں آپ ایڈرس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈرس آپ کو دیا گیا اسی ایڈرس پہ آپ کو سینٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں کون کو سی ڈوکومنٹ آپ کو یہاں پہ لگیں گے سائے ڈوکومنٹ کا لسٹ یہاں پہ دیا گیا ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو جرور پڑھ لیجئے گا mode of selection آپ کیا کیا رہنے والا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ post wise دیا گیا ہے کہ کس post کے لئے کیا کیا mode of selection ہے تو senior technical officer and senior technical officer fire safety officer کی بات کریں تو یہاں پہ interview کے دور آپ کا selection کیا جائے گا اسی طرح technical officer technical assistant میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ examination conduct ہوگا جو کہ آپ کا لکھت پڑک جاؤ گا سب سے پہلے trade test اس کے بعد written exam ہوگا پھر جا کے آپ کا made list یہاں پہ تیار کیا جائے گا اس کے علاوہ slavers and pattern of the examination آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتا ہے کہ کون کون سے slavers آپ کے رہیں گے کیا کیا pattern آپ کا exam پہ یہاں پہ رہنے والا ہے تو detail آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے سکتے ہیں جیسے اس پیچ پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ click کرنا apply جیسے click کریں گے تو آپ کو یہ پیچ آ جائے گا اس پہ آ کر کے سب سے پہلے آپ کو registration یہاں پہ کرنا ہوگا email id اپنا ڈالنا ہے یہاں سے password create کرنا ہے re-enter password کر کے register now کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو login میں جانا ہے login میں جا کر کے یہاں پہ email id password ڈال کر کے یہاں سے login کر کے apply اس میں کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے بیٹ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگاؤ تو لائک کیجئے تو دوستو کے ساتھ share کیجئے نئے چینل پہ تو چینل کو subscribe کیجئے بھی لائکرم پیس کرنا نہ ملے کوئی doubt تو تو comment کیجئے thanks for watching this video